تو دوستو آج ہو گیا انیس دسمبر دوہزر دیسی اوپیس میں دیش میں ایک سبیتازہ مکھی سمچارہ لکھا ہے صرف آپ کے شریف آپ پر خبر شروع کرتے ہیں انسی بھی چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا اور فاپر شریف آپ سبسکرائب پر در لائک ہے تو شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح خبر آپ حروض دیکھ سکرائب شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر کہنر منتی گیراسی نے انڈیا گڑ بندن کے وپکچی نیتاؤں کو ترپردیس کے ورانسی سے پردھان منتی نید موڈی کے خلاف لوگ سوا چناؤ لڑنے کی چناؤ لڑنے کی چناؤ تھی دی ہے گیراسی نے پٹنا سے دلی جاتے وقت سنبار کو میڈیا سے باتچیت میں کہا ہے کہ انڈیا گڑ بندن کے نیتاؤں کو کھلی چناؤ تھی دیتے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ موڈی کے سامنے برارت سے چناؤ لڑ لے انہوں نے وشیس روپ سے بیہار کے مکمل نتیش کمار کو ورانسی سے پی ام موڈی کے سامنے کھرے ہونے کا چیلنج دیا ہے یوپی سے باہر پاؤں پسارنے کا سماجوادی پارٹی کا منصوبہ بھلے ہی پورا نہ ہوا ہو لیکن سماجوادی پارٹی کے لیے کانگریس کی موجودہ شکست انڈیا ہے گڑ بندن کے بھیتر دباؤ بنانے کا ذریعہ بنے گا جی آپ کو بتا دے کہ اب یوپی میں انڈیا گڑ بندن میں اخلیش شاہد اب جب سیٹ بٹوارہ کریں گے کانگریس کے حال یا پردشن کو بھی سامنے رکھیں گے مدد پردیس میں بری طرح ہارنے اور راجستان اور چھتیزگر میں ستہ گواہ دینے سے کانگریس کے لیے انڈیا گڑ بندن میں ماحول بھی بدلہ ہوا دیکھے گا ڈلی کے کتھت شراب گھوٹالے میں آم آدین پارٹی کے راشتے سنیوں جک اور ڈلی کے مکھ منتر روین کے جیوال کو پھر سے سمن بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ جانچ ایجنسی نے ڈلی کے مکھ منتر روین کے جیوال کو 21 دسمبر کو حاجر ہونے کے لیے کہا ہے ڈلی کے مکھ منتر روین کے جیوال کو ایڈی کی طرف سے پہلے بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن کہ جیوال جانچ ایجنسی کے سامنے حاجر نہیں ہوئے تھے لوگ سبح کے بعد اب راج سبح سے بھی پیتالیس سانسدوں کو نیلمبیت کیا گیا ہے ان سب ہی سانسدوں کو لوگ سبح میں ہوئی سرکچہ چوب کو لے کر ہنگامہ کرنے پر سسپینڈ کیا گیا ہے اس سے پہلے لوگ سبح کے بھی تینتیس سانسد نیلمبیت ہوئے تھے آپ کو بتا دے کہ بیتے ہی سبتہ بھی کل چودہ سانسد نیلمبیت ہوئے تھے اس طرح شیط سطر میں اب تک بلا نبے سانسدوں کو نیلمبیت کیا جا چکا ہے تمیلناڑوں میں بھاری بارش کے چلتے کئی علاقوں میں بار جیسے حالات بن گئے ہیں اور جن جیون است ویست ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ راج میں لگاتار تیس سے زیادہ گھنٹے سے بارش جاری ہے ایسے میں گھروں میں پانی بھر گیا ہے کئی پول ڈوب گئے ہیں یا تیات بڑی طرح سے پربھاوت ہوا ہے حالات یہ ہے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے سینہ سے مدد مانگنی پڑی ہے سنسد سنی لمبن کے بعد مہوا مہترا کو سرکاری بنگلہ کھالی کرنے کی نوٹیس مل چکی ہے اس کو لے کر ٹی ایم سی نیتا نے سنبار کو دلی ہائی کورٹ کا رکھ کیا ہے اپنی آچکا میں مہوا نے دلیل دی ہے کہ ان کی سانسدی جانے کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے لمبیت ہے ایسے میں انہیں تتکال بنگلہ کھالی کرنے کے لیے باد نہیں کیا جا سکتا گاجہ میں اجرائل کے ہوائی حملے جاری ہے گازہ میں ہماس کے سواس منترالی نے سنبار کو بتایا ہے کہ ایک ہی دن میں یہ ریش ٹرائک میں 110 فلسطینی مارے گئے ہیں ایک سنچپت بیان میں منترالی نے بتایا ہے کہ جبالیہ میں ہوئی بمباری کے بعد پچاس لوگ ملبے میں بھی دبے ہوئے ہیں گازہ سواس منترالی نے شکربار کو بتایا ہے کہ سات اکٹوبر کو ہماس کے حملے کے بعد سے شروع ہوئے اسرائیلی ابھیان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو لوگ ماری جا چکے ہیں لوگ سبح چنو دوہزہ چوبیس کی روپ لیکھا تیار کرنے سیٹوں کے بٹوارے اور پارٹیوں کی رن نیتی تیار کرنے کو لے کر منگلوار کو انڈیا گھٹ کی بیٹھک ہونے والی ہے بیٹھک سے پہلے ترمول کانگریس کی سپریوں ممتاب نرجی کو انڈیا گھٹ کا چہرہ بنانے کو ٹی ایم سی نے جوڑ دیا ہے بھارتی ویدیش منتری ایج جے شنکر نے ریوار کو جس کے پرانے سدسر دیش نئے دیشوں کو اس لیے موقع دینے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی پکر کمزور نہ ہو جائے آپ کو بتا دے کہ جے شنکر نے کہا ہے کہ یہ کلب خود پر سوال اٹھایا جانا پسند نہیں کرتا ہے پشم منگال کی موقع منتری ممتاب نرجی نے ریوار کو دلی روانہ ہونے سے پہلے مودی سرکار پر چکتیسہ اور سماجی کلیان کارکرموں کے تحت خرچ ہونے والے دھن کو روکنے کا الجام لگایا ہے ممتاب نرجی نے کہا کہ کیند کی سرکار نے اس لیے پیسہ روکا ہے کیونکہ وہ سواست کیندروں کو بھی بھگوا رنگ سے رنگنا چاہتی ہے آپ کو بتا دے کہ ممتاب نرجی پشم منگال کے لیے الگ الگ سماجی کلیان کارکرموں کے لیے کیندری دھن جاری کرنے کی مانگ کو لے کر پی اے مودی سے ملاقات کرنے والی ہے سپریم کورٹ نے انوچھے تین سو ستر کو نرست کرنے کی راشت پتی کی شکتی کو برقرار رکھا ہے پردھان منتی نریند مودی نے اس کا سواگت کیا ہے دینک جاگرن کو دیئے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ برمانڈ میں کوئی بھی طاقت اب اگست دوہزار انیس کے فیصلے کو پلٹ نہیں سکتی ہے پی اے مودی نے لوگوں کو اس مدے کا راجنیتی کرن کرنے کے خلاف چتاونی بھی دی ہے نورتھ کوریا کے تانہ شاہ نیتا کیم جون ان نے ایک بار پھر سے بلیشٹک مسائل کا پڑکشن کر کوریائی پڑائی دیپ میں سنسنی مچا دی ہے دکچین کوریا نے اپنے پوروی جلد چھت میں ایک بلیشٹک مسائل کے داگے جانے کی شکایت کی ہے آپ کو بتا دے کہ امریکہ کے چتاونی کے باوجود نورتھ کوریا دوارہ ہتھیاروں کے لگتار پڑکشن کے چلتے کوریائی پڑائی دیپ میں تناؤ لگتار بر رہا ہے حالانکہ نورتھ کوریا دوارہ داگی گئی مسائل پرمانو تھی یا نہیں اس پر سسپنس بنا ہوا ہے پرموخ مسلم سنگٹھن جمعیت علماء ہند کے ادھکچ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو جاتی کی بنیاد پر نہیں بلکہ سمودھائے کے سب ہی طبقوں کو آرثک ادھار پر آرکھن ملنا چاہیے مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ہر طبقے میں پچھڑے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنہیں اشرف یعنی مسلموں کا اچھ ورد کہا جاتا ہے ان میں بھی غریب لوگ ہیں لہٰذا مسلموں کو آرثک ادھار پر آرکھن ملے سماجوادی پارٹی کے راشترے محسوس سوامی پرساد موری نریوار کو کہا ہے کہ سناتن دھرم کا ڈھول پٹنے والی لوگ سناتن شبت کا ارث ہی نہیں سمجھتے ہیں ایسے لوگ سناتن ویروڈی ہے جبکہ ہم ان سے بڑے سناتنی ہیں سوامی پرساد موری نے تین راجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت کو ای وی ایم کا دروپیوگ کی جیت قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جیت پردھان منتی نرے نمودی اور ان کے کرشما کی جیت نہیں ہے بیہار کے پرمکمتی جیتنا ماجی نے بیہار میں راشت پتی شاسن لگانے کے وقالت کی ہے جہاناباد کے رتنی پرکھن کے افگلہ میں رائیوار کو آیوجیت سردار پٹیل کی پنی تیتی سمہاروں میں بھاگ لینے پرمکمتری پہنچے تھے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں قانون موستہ بلکل چوپٹ ہے حالت بتر ہوتی جا رہی ہے ایسے میں کین سرکار ہستک چھپ کرے اور راشت پتی شاسن لاغو کیا جائے جھارکن کے مکمتری ہمن سورین 29 دسمبر کو اپنی سرکار کے چار سال پورے ہونے پر سات ہزار یواؤں کو سرکاری نوکری کا نیوکتی پتر سوپ سکتے ہیں مکمتری سورین نے نردیش دیا ہے کہ جھارکن راج کرمچاری چین آئیوک کے مادھیم سے لی جا چکی پڑکچھاؤں کا جل سے جل پرینام جاری کڑے مدھے پردیش میں پچھلے مہینے ہوئے ویدھان سبح چنوامی کاؤنگریس کو قراری ہار ملی راج چنو میں قراری ہار کے بعد پردیش ادھکچ کملنات پر گاج گری ہے انہیں ادھکچ پرچ سے ہٹا دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ کاؤنگریس نے یواؤں ویدھائک جیتو پٹواری کو پردیش کی ذمہ داری سوپی ہے دلی کے لوگ نرمان منطری آتیشین شنیوار کو سرک مرمت کے کاریوں میں کتھٹ ڈھیلائی کے لیے کری انراز کی جتائی ہے آتیشین ادھکاریوں کو قریف ہٹکار لگاتے ہوئے نردیش دیا ہے کہ 31 دسمبر تک سرکوں کے سب ہی گڑھوں کو ٹھیک کیا جائے سماجوادی پارٹی کے راشتریاد اخلیش شایدب نے کہا ہے کہ 2024 کے لوگ سوچنو میں جنتہ دیش میں پریورتن کرے گی سماجوادی پارٹی پی ڈی اے بھاچپا کو اتر پردیش کی سب ہی اسی سیٹوں پر ہڑائے گا بھاچپا سرکار سماجوادی پارٹی اور پی ڈی اے پیچھرا دلیت اور الف سنکھکو کی ویروت شریع انتکاری رنیتی بنانے میں جوٹی ہوئی ہے ہمیں بھاچپا کی چالک سے سابدھان رہنا ہوگا آپ کو بتا دے گا خلیش شایدب نے شنیوار کو پارٹی مکھیالے میں کارکرتہ سم ملن میں یہ باتیں کہیں ہیں بھارتی ریلوے اگلے کچھ برسوں میں ایک لاکھ کروڑ روپے کے کل نویش کی تیاری میں ہے ریپورٹ کے مطابق کینڈ ریل منطری اشوینی ویشنم نے بتایا کہ کئی ساری نئی ٹرینیں چلانے کا پلان ہے انہوں نے کہا کہ یاتریوں کے اور سے اٹھتی ماہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کینڈ منطری نے کہا کہ یہ بڑے اپگریٹ کا حصہ ہے جس کا مقصد یاتریوں اور مال ڈھولائی کے لیے ٹرینوں کی اپلپتہ کو بڑھانا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پرانے رولنگ سٹوک کو بدلنا چاہتے ہیں سنسط کے سرکچہ لنگن کو لے کر آل اینڈیا مل سے اتحادل مسلمین کے پرموخہ سعودین اویسی نے سرکار پر تیخہ پڑھار کیا تھا جس پر کٹاکش کرتے ہوئے کینڈر منطری گیران ستی نے کہا کہ سعودین اویسی جنہ کی وچار دھارہ سے پر بھاوی تھے